بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل آپ ایک تنقید بہت سن رہے ہیں جو مریم صفدر اور مسلم لگ نون کے اور لوگ تانہ زنی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور ان کے بہت سارے ہواری جو میڈیا کے لوگ ہیں یا ان کا جو اپنا میڈیا سیل ہے اس کے اندر جو صحافی شامل ہیں وہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دھڑا دھڑ پارٹی چھوڑ رہے ہیں پاکستان مسلم لگ نون پر بھی مصیبتیں آئیں تھی انہوں نے تو پارٹی نہیں چھوڑی تھی تو کیا پاکستان مسلم لگ نون کے لوگ زیادہ سٹونگر تھے اور پاکستان کمیٹڈ تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کمیٹڈ نہیں ہیں سٹونگر نہیں ہیں تو یہ ایک نیرٹیو سپن کیا جا رہا ہے مارکٹ میں دیا جا رہا ہے تو اس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کیا یہ بات کمپیرابل ہے یا نہیں ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں میں جو بھی مشرف صاحب نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا میں اس کو کبھی انڈورس نہیں کرتا بھلے نواز شریف پولیٹیکل اپوننٹ ہے لیکن مارشاللہ لگانا غلط تھا ان کو پکڑنا غلط تھا تو میں اس کی کنڈمینیشن کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تب کیا ہوا تھا تب یہ ہوا تھا کہ ماشاءاللہ لگا آپ کے والد کو پکڑا گیا میں آپ کو بتا دوں کہ جو میری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر منگلہ کی جو ریزیڈنس تھی یا ان کا کوئی گیسٹ ہاؤس تھا راولپنڈی کے اندر شروع میں وہاں پر انہیں رکھا گیا فور سٹار فائف سٹار لیونگ تھی وہ اس کے اندر شہباز شریف وہ اور ایک پارٹی کے آپ کے اور رکن تھے کوئی ایک کٹیگری میں سے نہیں تھے وہ لیکن ان کو بھی وہاں رکھا گیا کیونکہ وہ حادثاتی طور پر وہاں پر تھے جب آپ کے والد کو گرفتار کیا گیا تو ان کو بھی ساتھ لائیا گیا اور ان کو بھی وہیں پر رکھا گیا یہ فور سٹار فائف سٹار کی جو لیونگ تھی جس میں آپ کے سویٹ تھے اور ان کے اندر آپ کے والد گرامی اور آپ کے چچا جو ہیں وہاں رہ رہے تھے اور جو وہاں پر کیر ٹیکر تھے ان سے میری کئی دفعہ اس موضوع کے اوپر بات چیت ہوئی اور انہوں نے مجھے ساری سٹوریز بتائیں کہ وہاں پر کیا ہوتا رہا آپ کے والد گرامی اللہ ان کو زندگی دے وہ وہاں پر روتے بھی رہے اس قید کے دوران اس فور سٹار فائف سٹار لیونگ کے اندر اور ایک مہینہ کے قریب وہ رہے تھے اور شروع میں فون کی سہولت نہیں تھی پھر بعد میں آپ کی فیملی کے ساتھ وہاں سے فون کے اوپر بھی بات چیت ہوتی رہی ان کی اس کے بعد آپ کے والد نے واک کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو کمرے کے اندر ہی انہیں ٹرنڈ میل پروائیڈ کر دی گئی کتابوں کی آفر کی گئی جو انہوں نے ٹھکرا دی اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے میں نے نہیں پڑھنی البتہ شہباز شریف صاحب نے کوئی ایک آدھ کتاب لی تھی پڑھنے کے لیے آپ کے والد نے نہیں لی تھی تو کھانے کو پوری سہولت تھی جو کھانا وہ کھانا چاہتے تھے وہ انہیں مہیا کیا جاتا تھا سو مچ سو کہ جب وہ کراچی گئے تو جو کپڑے تھے وہ انہوں نے ساتھ لے کے جانے تھے اپنے جو وہاں کیر ٹیکر تھے انہوں نے اپنا بیک دیا تھا انہوں نے وہ کپڑے ڈال کے لے کے جانے کے لیے تو کوئی ستیلہ اس طریقے کا غلط تھا آپ کے والد کو وہاں رکھنا ریٹین کرنا لیکن یہ سلوک تھا اب دوسری طرف آتے ہیں آپ کی طرف آپ کے ایک بہت بڑے سورما ہے جو آئی ایم ایف کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں پورے پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں وہ صرف لیڈر ہی نہیں آپ کے فیملی میمبر ہے حساب اکڈار صاحب انہوں نے نہ صرف پارٹی چھوڑی تھی انہوں نے آپ کے والد آپ سب لوگوں کے اوپر ثبوت دے دیئے تھے آپ سب لوگوں کے خلاف وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے اور یہ بتایا تھا کہ آپ سب منی لانڈر ہیں آپ سب نے منی لانڈرنگ کی ہے اور وہ ہیں وہ شخص جنہوں نے ایکچلی منی لانڈرنگ میں سپورٹ کیا تھا فیزیلیٹیٹ کیا تھا تو وہ حساب دار صاحب تھے سب کو پتا ہے جج کے سامنے ان کا آفیشل بیان بھی سب کے سامنے پتا ہے کہ انہوں نے ایک آفیشل بیان دیا تھا جج کے سامنے جو بعد میں سہود کے طور پر آپ کے والد کے خلاف پیش کیا گیا ہے لیکن بعد میں پھر آپ کو پتا ہے جو اس ملک میں ہوتا ہے جب ڈیلز ہو جاتی ہیں ان آرو ہو جاتے ہیں تو وہ سارے کیسز ختم ہو جاتے ہیں آپ کو بھی ان آرو ملا اس کے اوپر دو ان آرو ملے اس کے اوپر آپ کو ایک پہلے ملا اور ایک پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں جب وہ کیس عدیبیا والا کھلا تو آپ کو سیکنڈ ٹائم اس کے اوپر ان آرو ملا تو آپ کے لوگ نہ صرف پارٹی چھوڑی آپ کے لوگ تو وعدہ ماف گواہ بن گئے تھے یہ بتا دیا تھا کہ آپ لوگ بھی مجرم ہیں اور وہ بھی ہیں اس بات سے بھی آگے آتے ہیں میں آپ سے پوچھتا یہ ہوں کہ جب آپ لوگ پکڑے گئے تھے تو کیا آپ اس وقت پاکستان میں نہیں تھی آپ بالکل پاکستان میں تھی مریم صاحبہ کیا کسی نے آپ کو اٹھانے کی کڈنیپ کرنے کی پکڑنے کی کوشش کی تھی آپ کی والدہ پاکستان کے اندر تھی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے ان کے درجات بلند کرے ان کو صرف تب پکڑا گیا تھا جب انہوں نے وہ ریلی کی تھی تب بھی نہیں پکڑا جانا چاہیے تھا لیکن تب پکڑا گیا تھا کیا ان کو آپ کی بچیوں کو آپ کی بیٹیاں تھی اللہ ان کو لمبی زندگی دے کیا ان کو کسی نے پکڑنے کی دھمکی دی تھی حمزہ شہباز صاحب کی بیوی ان کے بچے یہاں پر تھے کیا کسی نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی تھی بلکہ حمزہ شہباز یہاں رہے تھے پاکستان کے اندر ان کو کسی نے نہیں پکڑا تھا کیا سلمان شہباز کی فیملی یہاں تھی ان کو پکڑنے کی کوشش کی تھی کیا شہباز شریف صاحب کی جو بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں وہ وہ پاکستان کے اندر تھی کیا ان کو کسی نے پکڑنے کی کیا ان کے بچوں کو کسی نے پکڑنے کی کوشش کی تھی آپ کی کسی ایک MPA یا MNA کو فیمیل کو اٹھا کے مشرف صاحب نے اب وفات پا چکے ہیں انہوں نے بہت سارے غلط کام کیے جن کو میں انڈورس نہیں کرتا لیکن یہ حقیقت بتانی پڑے گی کہ کیا آپ کی پارٹی کسی ایک فیمیل ایم ایم پی اے کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جیسے شریم ازاری کو ٹریٹ کیا گیا اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جیسے یاسمین گاشت کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جیسے دوسری خواتین کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیا آپ کے ہاں رات کے دو بجے آپ کے ممبران کے گھر لوگ دروازے توڑ کے جاتے تھے اور انہیں اٹھا لیتے تھے کیا اس پورے ٹرنیور میں آپ کے کسی ایک ایم ایم پی اے یا لیڈر کا گھر مسمار کیا گیا گھر توڑا گیا جس طریقے سے اب لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں کیا کسی ایک شخص کے اس زمانے میں اس طریقے سے جیسے آمیر ڈوگر کا کاروبار سیل کر دیا گیا ہے اس طریقے سے کٹیگری جو آپ کے والد کے بالکل قریبی لوگ نہیں تھے تھوڑے دور تھے ان کے کاروبار اس طریقے سے سیل کیے گئے کیا آپ کے بیس ہزار ورکر پکڑے گئے تھے تب کیا آپ کے لوگوں کے اوپر اس طریقے سے شیلنگ ہوئی تھی کیا آپ کا کوئی ذلشہ تھا جسے شہید کیا گیا تھا کیا آپ کے پچیس سے پنتالیس لوگ تھے جن کو شہید کیا گیا تھا کیا آپ کے والد کے اوپر اللہ نہ کرے کبھی بھی ہو میں ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں لیکن سوال پوچھ رہا ہوں کیا آپ کے والد کے جسم میں چار گولیاں لگی تھی انہیں اسیسینیشن ٹیمٹ ان پر کی گئی تھی کیا آپ کے والد کے چیف آف سٹاف کو اٹھا کے ننگا کر کے مارا گیا تھا اور چالیس دن یہ کہا گیا تھا کہ وہ آپ کے والد کے خلاف بیان دے دے اور آپ کے والد کے خلاف اپروور بن جائے اور آپ کے والد کو کنوکٹ کروا دے ایک جرم میں جو اس نے کیا ہے نہیں جو اس کو پتا نہیں اس نے کیا ہے نہ اس کے چیف آف سٹاف نے نہ آپ کے والد نے کہ آپ کے والد کے ساتھ وہ کیا گیا تھا جو میرے ساتھ کیا گیا تھا سو مریم بی بی آپ فلم میں کام نہیں کر رہی ہیں حقیقی زندگی ہے آپ جملے ضرور کسیں لیکن اللہ کی لاتھی بے آواز ہے میں ابھی بھی بدواری دے رہا آپ کو اللہ نہ کرے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ ہو اللہ نہ کرے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی ہو میری یہ بالکل دعا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی ہو ہم تو چلیں چیخ کے بول کے کوئی ہمارا پارٹی چھوڑ رہا ہے کہ کچھ کر رہا ہے ہم تو کسی رہ کسی طرح سے برداشت کر رہے ہیں آپ لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہونا اگر جو ہمارے ساتھ پچھلے ایک سال سے ہو رہا ہے مریم بی بی آپ کے ساتھ وہ پانچ دن ہوتا نا پانچ دن آپ لوگوں نے پارٹی چھوڑنا دور کی بات پاکستان چھوڑنا دور کی بات آپ نے اس وقت ایلن مسک کے پاس جانا تھا کہ ہمیں مریخ پہ بیج دو ہمیں مارس پہ بیج دو ہم نے یہا تک کھڑا ہے آپ کے والد تو نکل گئے تھے عمران خان نہیں نکل سکتا تھا آپ کو کیا لگتا ہے اینارو لے کے عمران خان بھی جا سکتے تھے عمران خان بھی کہہ سکتے تھے ہم آپ پولٹک سے ریٹائر ہو رہا ہوں سارے کر رہے ہیں آپ کے والد نہیں دس سال کے لیے وعدہ کر کے یہاں سے نکل گئے تھے پہلی دفعہ دس سال کے لیے ادھر وعدہ کیا دوسری دفعہ بکرے کا خون ڈال کے اس میں پلیٹلٹس کروا کے تو آپ دوسری دفعہ پھر نکل گئے پھر آپ نے اور آپ خ باجوا نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وہ اینارو دیا تھا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنی اپنی حالت دیکھئے پہلے اور پھر کمپیریزن کیجئے پاکستان تحریک انصاف میں بھی پھر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں سارے ظلم ساری زیادتی کے باوجود آپ دیکھئے اسد عمر صاحب نے پارٹی نہیں چھوڑی انہوں نے عوضہ چھوڑا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ عوضے پر رہیں گے تو ان کو دوبارہ اندر ڈال دیں گے کام بھی نہیں کر سکیں گے کوئی پارٹی کے لیے اس عوضے کے لیے بھی کام نہیں کر سکیں وہ پھر بھی پارٹی میں رہے ہاں ٹھیک ہے ہمارے کچھ لوگ ان پر آپ لوگ منہ اتنا ظلم کر دیا پریشر ڈالا پریشر نہیں لے سکے لیکن پھر آپ کے سامنے نیا محمود الرشید جیسے شیر ہیں جنہوں نے کل بیان دیا کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ کے سامنے یاسمین راشد ہیں جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی آپ کے سامنے اور بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی عمر سرفراز چیما ہیں وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کے او اور کر ہر لیڈر ایک جیسا پریشر نہیں لے سکتا میں کیونکہ چالیس دن اس سارے پروسس میں سے گزرا ہوں مجھے پتا ہے کہ میرے سے کیا ڈیمانڈ تھی مجھے بھی اسی طریقے سے ایک پریس کانفرنس کرنی تھی ویڈیو بیان کرنا تھا ہاں اس کے بعد عمران خان صاحب جیل میں ہوتے زندان میں ہوتے ان کے اوپر وہی گداری اور بغاوت کا جو میرے پر کیس تھا وہ ان پر چلا جاتا اور میں ریلیز ہو جاتا ہاں لیکن وہ پھر زندگی تھوڑی میرے لیے مش مشکل ہوتی میں شاید شرمندہ ہوتا آپ نے کیے کے اوپر تو پریشر لینا پڑتا ہے ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے ہمیں پتا ہے یہ کتنا مشکل ہے آپ لوگوں کو خدا کی قسم نہیں پتا مریم بی بی آپ کے زمانے میں آپ کے ایم پی ایم ایم ایس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی ہو آپ کے زمانے میں آپ کی خواتین ایم پی ایم ایم ایس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا آپ کے زمانے میں آپ کے لوگوں کی فیملیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا لوگوں کے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہ ہوا تھا لوگوں کو گھروں میں جو ہے وہ تڑیاں نہیں لگائی جاتی تھی آپ کے والد جب گئے تھے باہر تو جو اوورسیز پاکستانی انہیں کوئی مدد کر رہے تھے ان کو تڑیاں نہیں لگائی جا رہی تھی اوورسیز پاکستانیوں کو یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ پاکستان آئیں گے تو آپ کو دھر لیا جائے گا اور کچھ کو دھر بھی لیا گیا تھا آپ کی جو کوئی وہ کوئی سپورٹ میں کوئی فیس بک پوسٹ لگاتا تھا اسے اٹھا کے نہیں لے کے جائے جاتا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا وہ بڑا رنگین زمانہ تھا اور بڑا سر سبستہ اور آپ پہ تو کوئی ظلمی نہیں ہوا بلکل ہوئے تھے بلکل لیکن ان کی جو ان کا جو پرپورشن تھا وہ آج بلکل کمپیربل نہیں ہے اور جو لفافے آپ کے ساتھ ہیں صحافی ایسے جو اس چیز پر بھگلیں بجا رہے ہیں جن کو شرم نہیں آئی عرش شریف کے شہید ہو جانے پر جن کو آج سمی ابراہیم کے پکڑے جانے کے اوپر تھٹھا اڑا رہے ہیں عمران ریاض کے پکڑے جانے پر تھٹھا اڑا رہے ہیں ہوا کسی کی نہیں ہے دیا آپ کا بھی بجنا ہے یہ آپ کی طرف بھی آنی ہے آپ کو بڑی خوشیاں ہو رہی ہیں اور تھوڑا سا کئی لوگوں کی جو ہمیں ساری عمر بتاتے رہے ہم بڑے لبرل ہیں ہم بڑے قانون پسند ہیں ہم بڑے ڈیموکرائٹک ہیں ان کی بھی ساری جو اوپر سے ان کا خول اترا ہے تو وہ 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 کہتے ہیں نا کہ نرم آواز بلی بات محذب لہجے پہلی بارش میں ہی سب رنگ اتر جاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے وہ سب رنگ جو ہیں وہ پہلی بارش میں ہی اتر گئے ہیں اور میں آپ کو یہ بڑی واضح کر دوں بات کہ اس سب کے باوجود کہ آپ لوگوں کے کبھی اس طریقے سے گھر مصمار نہیں کیے گئے گیٹ نہیں توڑے گئے جیسے عمران خان کے توڑے گئے پرویز علائی کے توڑے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا کوئی ورکرز کے اوپر ہوتی شدد عورتوں پر ہوتی شدد اس کے باوجود عمران خان نے ابھی تھا کہنا رو نہیں مانگا عمران خان ڈٹکے کھڑا ہے اب میں کوئی کلی بات کر رہوں گا آج ملیکہ بخاری کو پریس کانفرنس کروائی گئی پورا پریشر دے کے ملیکہ بخاری بیریسٹر تھی پڑی لکھی تھی ہماری دوست ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا وزارت قانون میں وہ پارلیمانی سیکریٹری تھی انہوں نے اس وقت کے جو وزیر قانون تھے وزارت قانون تھی اس کے ساتھ ملکے خواتین کی پروٹیکشن کے لیے سیکشل ابیوز کے خلاف وراست کے قوانین کے حق میں اور خواتین کے اوورال حقوق کے بارے میں انہوں نے بہت ساری لیجسلیشن کی ایک پڑی لکھی بیریسٹر ان کا دس بارہ سال کا ایک چھوٹا بیٹا ہے ان کے شوہر ایک ورکنگ ہے پروفیشنل ہے ان کا پولٹیکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بریٹش نیشنالیٹی تھی ان کی وہ انہوں نے چھوڑی پولٹیکس کے لیے اور اس کے ساتھ ان کو جن حالات میں ان کو بھی جیل میں رہنا پڑا ہوا سب کے سامنے ہیں کوئی بھی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی بھی خاتون اپنی عزت بچانے کے لیے یا تو اس نے مال کھایا ہونا اسے بڑے بڑے اپارٹمنٹس لیے ہیں اس نے عربوں روپیہ کھایا تو پھر تو سمجھ آتی ہے کہ آپ بس چوائز ہوتی ہے یا عربوں روپیہ دیں یا جیل میں رہیں تو آپ عربوں روپیہ نہیں دینا چاہتے تو آپ جیل میں رہ لیتے ہیں لیکن ایک شخص کو بے قصور ڈال دیں اور اس کو یہ بھی نہ پتا ہو اس نے کب باہر آنا ہے اور اس کو بتایا جائے کہ صرف پریس کانفرنس کرو تو آپ نے باہر آنا ہے تو پھر نیچرلی سارے لوگ یاسمین راشد کی طرح کے تگڑے نہیں ہوتے سارے لوگ جو ہیں وہ اس پریشر کو بہت لمبار سا نہیں لے پاتے شریف لوگ جو ہوتے ہیں آپ کو کمپیر کرنا پڑے گا آپ اپنے کسی ایک بندے کو کمپیر کریں آپ ہمارے لوگوں کو کمپیر کریں اور اپنے کریں آپ بس زیادہ تار کون لوگ ہیں جو آدھی مجرم ہیں جو پہلے جھیلوں میں رہ چکے ہیں جن کے اوپر متعدد مقدمات ہیں کسی نے قتل کیے ہوئے کسی نے قبضے کیے ہوئے ہیں کسی نے چوری ڈاکے ہر طرح کی ان کے اوپر پرچے ہیں وہ کریمنل لوگ ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں بڑے بڑے بدماش مشہور ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس کون ہے ہمارے پاس عمر صرف راز چیما ہے ہمارے پاس پروفیشنل لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے ہماد اذر جیسے لوگ ہیں جن کی بہنوں کو اٹھانے کی دھمکی دی جاری ہے آپ کے کسی لیڈر کو یہ دھمکی دی گئی تھی یا اس کے والد کو یہ دھمکی دی گئی تھی کہ بہنوں کو اٹھا لیا جائے گا آپ کا کوئی عثمان ڈار تھا جس کی والدہ کو جا کے یہ کہا گیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں کہ اگر عثمان ڈار گھر نہ آیا تو اس کا ریپ کر دیں گے یہ آپ کے کسی عثمان ڈار آپ کے کسی حماد اذر یا آپ کے کسی لوگوں کے ساتھ یہ ہوا تھا بلکل نہیں ہوا تھا مریم بی بی اس لیے جو آپ کے ہواری اور تمام لوگ یہ سارا نیرٹیو بیلڈ کر رہے ہیں یہ نیرٹیو نہ بیلڈ کیجئے ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے ہم نے آپ کو بھی دیکھا ہے ہم نے اپنے اوپر ظلم کو بھی دیکھا اس کا عشرِ عشیر نہیں تھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود کپتان ڈٹا ہوا ہے ہمارے لوگوں اسے چھڑوایا جا رہا ہے بیان دلوائے جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں عمران خان اکیلا بھی رہ گیا آپ لوگوں نے جو بھی ظلم کرنے ہوئے کر لیے عمران خان اکیلا بھی کھڑا ہوا ہم سب بھی چھوڑ گئے پاکستان کی پوری قوم بھی عمران خان کو چھوڑ دے جو کہ نہیں چھوڑے گی مجھے پتا ہے لیکن پوری قوم بھی چھوڑ دے اگر عمران خان اکیلا بھی ہو میں نے عمران خان کے ساتھ سائی کی طرح ساتھ ان کے کام کیا ہوا ہے میں ان کو جانتا ہوں وہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں اٹھیں گے ہاں ان کو اس ٹائم بڑی تکلیف ہے جو ان کی خواتین ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو ان کے خواتین ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی ان کو تکلیف ہے لیکن کوئی بات نہیں اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے ان اللہ حماس سابرین اس ٹائم ساری چیزیں آپ کے حق میں ہیں ہوا بھی آپ کے حق میں ہیں آگ بھی آپ کے حق میں ہیں گھوڑا بھی آپ کے حق میں ہیں سب کچھ آپ کے حق میں ہیں لیکن یہ یاد رکھیں یہ چیزیں کسی کی نہیں ہوتی یہ وقت بدلنا ہے اس لیے تانے مت دیجئے حالات کا دانشمندانہ طریقے سے تجزیہ کیجئے پہلے آپ لوگ اپنی کرپشن کی وجہ سے مصیبت میں آئے تھے لیکن اب کی بار آپ کہیں لوگوں کی بدعاؤں کی وجہ سے مصیبت میں نہ آ جائیں اس لیے میرا آکر پہ آپ سے یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی باتوں میں مت پڑھئے اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ لوگ بہت بڑے انقلابی ہیں تو وہ ہم نے پچھلے پانچ سال میں وہ بھی دیکھ لیا تھا آپ کا ٹویٹر بھی چھ مہینے تک بلکل سائلنٹ موڈ پہ رہا تھا سات مہینے تک جب تک آپ این ار او لے کے باہر نہیں نکل گئی تھی ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے ہم سے کچھ نہیں بھولا ہوا آپ کے والد صاحب جب ہسپٹل گئے تھے جیل میں میں انہیں ملتا رہا ہوں سب کچھ دیکھا ہوا ہے برا وقت ہے ہم اسے گزار رہے ہیں انشاءاللہ یہ گزر جائے گا گزر جائے تو تاریخ لکھے گی کہ کس نے کیا کیا یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جی سبران خان کو میں جانتا ہوں وہ آپ سے اتنا کم ظرف کبھی نہیں ہوگا وہ اس طرح کے بدلے کبھی نہیں لے گا وہ عورتوں اور بچوں تک کبھی نہیں جائے گا آپ سب کا بہت شکریہ ویڈیو سننے کا انشاءاللہ سب کا بہت شکریہ